اور جواب بھی خود دے رہے اور پھر توپوں کی روح ہماری طرف ہے جو بری بات ہے وہ ہماری طرف جو اپنے نکنامی کی بات ہے وہ اپنے کاتے میں ڈال رہے ہیں یہ آپ کا سوال تھا سوال کی جواب آپ کو مکمل تفصیل کے ساتھ یہ ہے اٹیچ ہے آپ کو ملا ہے اور ڈیویجن الگ الگ اور جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے کہ اس میں اکثر بور جو ہے وہ بند پڑے ہیں اور سٹارٹ ہی نہیں ہوئے ہیں اس میں جناب سپیکر بات یہ ہے کہ مطلقہ ایم پی اے نے پیسے ہی اتنا رکھے ہوں گے جتنے کمپوننٹس تھے وہ ٹینڈر ہو گئے ہوں گے اور باقی جو کمپوننٹس کے لئے پیسے نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے جب کمپلیٹ وارٹر سپلائی کے لیے انہوں نے پیسے پیسی ون کے مطابق رکھے ہیں تو ظاہر اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی ضرور وہ سٹارٹ ہوا ہوگا لیکن ابھی کوئی ایک سوال ایک ایک پرد ایک ایک وارٹ سپلائی کے اگر سوال پوچھے تو پھر ہم دے سکتے ابھی پورا لسٹ ہے لسٹ میں آپ نے کوئی ایسی ذکر نہیں کی ہے کہ پلانٹ جو ہے وارٹ سپلائی کیوں بند پڑا ہے ان کی ٹرانسوارمر کیوں نہیں ہے وہ کیوں کیا ہوا ہے ان کے پلانٹس کیوں نہیں ہے تو اس میں آپ ایم پی ہے آپ نے کوئی بور کے لیے پیسے رکھے نہیں وہ کہہ رہے دو سال پہلے کہا گیا تھا کہ ان کو فعال کر دیں ابھی تک فعال نہیں میں آئی تھی دوہزار اٹھارہ میں ہی اس وقت یہ کوئیسچن ریز ہوا تھا اس وقت فیرانس منسٹر عارف جان صاحب تھے ابھی بھی آؤ اس میں بیٹھے ہوئے وزیریالہ صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے اس وقت تھا اس میں جب یہ کوئیسچن ریز ہوا تو بینگ آ فائنانس منسٹر عارف جان صاحب نے بھی کہا تھا کہ ہم واسا کو اس کے کوئی ملکہ ڈیڑھ دو عرب کے قریب پیسے بنتے تھے جو ان کے مسنگ کمپوننٹس کے انہوں نے بھی یقین دیانی کروایا تھا اور لیڈر آف دی ہاؤس نے بھی اس وقت بھی یہ یقین دیانی کروای تھی اسمبلی کا ریکارڈ موجود ہے جنبی والا آپ اس سے نکال کے چیک کر لیں لیکن ڈائی سال گزرنے کے باوجود نہ فائنانس ڈپارٹمنٹس سے پیسے واسا کو گئے نہ جو ہے یہ ٹیویل فنکشن ہو گئے اب ان ٹیویلوں میں جنبی والا اگر دیکھا جائے اگر کسی بھی وجہ سے میں منسٹر صاحب کی بات سے بھی کسی حد تک ایگری کرتا ہوں کہ ان کے کمپوننٹس پورے نہیں رکھے گئے تھے بعض جگہوں پر صرف ڈریلنگ اور کیسنگ کے لیے پیسے رکھے گئے تھے باقی کمپوننٹس ان کے نہیں تھے اگر نہیں تھے تو ڈریلنگ اور کیسنگ پہ بھی گورنمنٹ آف بلوچستان کا پیسہ خرچ ہوا ہے یہاں کے غریب عوام کے ٹیکسوں کا پیسہ خرچ ہوا ہے جنبی والا اگر دوہزار گیارہ سے دس گیارہ سے ٹیویلیں سٹارٹ ہیں ہم شیڈول ریٹس بھی دیکھ لیں تو ڈریلنگ اور کیسنگ کے لیے جو پیسے رکھے جاتے ہیں وہ تیس سے پینتیس لاکھ روپے پر ٹیویل کا خرچہ ہے لگا چکے ہیں اب اگر باقی تھوڑے بہت پیسے رہتے ہیں گورنمنٹ آف بلوچستان کے لیے یہ مسئلہ نہیں ہے وہ تھوڑے سے پیسے اور واسا کو ریلیز کر دیں تاکہ ان کی جو مسنگ کمپوننٹس ہیں ان کو کمپلیٹ کر کے ان ٹیویلوں کو سٹارٹ کیا جائے تاکہ اربوں روپے خرچ کرنے کے بعد ہم کوئٹے کے لوگ کم سکم تھوڑا بہت ان ٹیویلوں سے ہمیں ریلیف مل سکے تو یہ منسٹر فیران صاحب اس وقت عرفجان صاحب تھے آج زہور بلیدی صاحب ہیں وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں قائد ایوان صاحب بھی ہیں اسمبلی کی ریکارڈ نکال لیں اس موزز ایوان میں یہ یقین دیا نہیں کروایا گیا تھا کہ ان ٹیویلوں کو باقی پیسے ریلیز کر کے ہم ان کو فنکشنل کریں گے لیکن ڈائی سال گزرنے کے باوجود شاید اکوبت کو یہ فرصت نہیں ملی یا منسٹر صاحب کمزور آدمی تھے وہ پیسے اپنے نہیں لے سکے اب اس میں جناب والا کوئیٹے کے لوگ سفر کر رہے ہیں مہربانی کر لیں آج منسٹر صاحب بھی ہیں منسٹر فینان صاحب بھی بیٹھے ہیں ہمیں کوئی ایک تگڑی سے یقین دیا نہیں کروای جائے جس پہ ہم باور کر لیں اور ان ٹیویلوں کا ایک مسئلہ حل ہو سکے یہ شاندی کی کہ یہ پچھلے عقومت کا ایک ورثہ ہے جو ہمیں ملا ہے کیونکہ اس کے باتوں میں آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جیسے اسمبلی بنی اسی وقت پہلے سیشن میں یا دوسرے سیشن میں نہیں آپ ٹھیک کہہ رہے کہ پہلے یا دوسرے سیشن میں یہ بات چیڑ گئی اور اسی وقت سے ابھی تک یہ تو پچھلے عقومت کی یہ سلسلہ چلا آیا ہے اور رئیہ ہماری اس عقومت کی بات بے شک ہم نے یہ کرنا تھا لیکن ظاہر سی بات ہے عقومت کے ساتھ اتنے پیسے نہیں ہوں گے اور یہ واسا کی ریگولر بور نہیں ہے یہ وہ بور ہے جو ایم پی اے نے اپنے پولٹیکل انٹریسٹ کے لیے وہاں کے لوگوں کے لیے اپنے اٹھروں کے لیے ایک بور کے پیسے رکھے تھے باقی کمپوننٹس کہتے کہ واسا ہی لگا دے واسا کہاں سے لگا دے جب واسا کے ساتھ اپنے ہی بجٹ نہیں ہے تو آپ لوگ ایم پی اے ہیں باقی کمپوننٹس کے لیے آپ پیسے رکھیں واسا جو ہے اس کو ٹنڈر کر لیں گے واسا کمپلیٹ کر لیں گے لیکن یہ واسا کی سردرد نہیں ہے یہ واسا کی جو رگولر بور ہے رگولر بور کے واسا ذمہ دار ہے اور واسا نہیں ان کو کمپلیٹ کر لیں گے ہی لیے